آپ ہیں مہیندر سرانہ جی بھوت پورو آئی ایس آفیسر لیکن اس سے زیادہ بہت بڑے سطر پر ویبھن ویدھاؤں میں آپ نے اپنا نام کمایا ہے سو مہیندر سرانہ جی نمسکار نمسکار ستمہ جی نمسکار دل کو سب سے پہلے تو کچھ مند میں خلش سی ہے تو پہلے تو اس کو بیان کر دیں کیونکہ دو کلاکار ہمارے بیچ نہیں رہے اور وہ ایسے امدہ کلاکار جن کے بارے میں سوچ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھئے صاحب جو ویبتی آتا ہے اسے جانا تو ہوتا ہے لیکن جو اس پرکار سے چلا جائے جب عمر بھی نہیں ہو اور جو اپنے کلاکے شکھر پر ہو تو جیپور کے جائے جن میں وہ کلاکار ہم سے دچھڑ گئے ہم سوچ نہیں سکتے تھے پیرفان خان صاحب اس پرکار سے الویدہ ہمیں کہہ دیں اسی پرکار سے کل وہ بات ہوئی اور آج یہ دوسری درگٹنا گھٹی اور رشی کپور صاحب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے سب سمجھتے تھے کہ بلکل ٹھیک ہو کر کے آگے ہیں تو نیتی یا ویدی کا ویدھان کوئی نہیں جانتا کب وہ بولا لے گا جانا ہی پڑتا ہے من بڑا کٹا ہے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے وہ کیا کہیں کچھ کہہ نہیں سکتے بہت سی بھاونا ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم شبد نہیں دے پاتے اور آج وہی دن ہے سر آپ بھوتپور آئیے صدیقاری رہے آپ اپروڈ فوک سنگر ہیں دور درشن پر قویز پرستوٹی کا لیمکہ بک آف ریکرڈز میں آپ نے اپنا ستھان پایا ہے اور اب سوشل میڈیا پر آپ جس طرح سے ساماجک سیوا دے رہے ہیں تو میں چاہوں گی ان سبھی آسپیکس کو لیتے ہوئے یہ کیسے آپ نے ایک نیا انویشن کیا یا آپ کے مند میں کس طرح سے یہ خیال آیا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن پیریڈ ہے اس کو بہت ہی پوزیٹیو روپ میں سب کے سامنے رکھا جائے اور لائے جائے دیکھئے میں یہ سوستاؤں کے ہر بیتی جو ہوتا ہے اس کی کچھ اپیکشائیں ہوتی ہیں کچھ آکانکشائیں ہوتی ہیں اور وہ ہیڈن ہوتی ہے سبانسوسنی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کئی بار وہ کر نہیں پاتا ہے کیونکہ ہم تلاس کرتے ہیں ایک نوکری کی مہتر آف چانس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہم چلے گئے یا کہاں نوکری لگ گئی تو ہمیں کوئی اوسر ملا یا نہ ملا جو ہماری جو اچھائیں ہیں ہم ان کو پورا کر سکیں یا ہمارا جو پیشن ہے ہم اسے پورا کر سکیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے قویزنگ تب شروع کی جبکہ لوگ قویزنگ سے ہٹ جاتے ہیں یعنی یہ پورٹی فائی ویئرز کا میں ہوں گا تب میں نے ایک قویز ماسٹر کے روپ میں کام شروع کیا اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور یہ آپ دیکھئے سبتائیس سال ہو گئے یہ ابھی تک انعورت روپ سے پرشنوطری کارکرم چل رہا ہے تو اس میں ایک جو میرا پیشن تھا ایک اس کے قارن سے نیچرل روپ سے میری جو محنت تھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں امریکا میں تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی اس کا پہلا سینٹنس دیکھ کر کہ میں چمتت رہ گیا اس میں لکھا ہوا تھا اور میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا کڑھی محنت سے تو سب کچھ ہو ستا ہے لیکن اس کا سوادھان تھا اگلی ہی سینٹنس میں اس میں لکھا ہوا تھا تو وہ محنت کی اور درسکوں کا یا شوتاوں کا یا متروں کا یا لوگوں کا آم لوگوں کا بچوں سے لے کر کے بوروں تر کا پیار ملا تو اس کے قارن سے اور من میں ایک تمنہ تھی کہ میں گاؤں تو جو فوکس سانگز وغیرہ جو آپ نے کہا تو آپ نے مجھے موقع دیا ہال انڈیا ریڈیو نے اپنی کیا کیونکہ جب چھوٹے تھے تو گلی میں جو مانگنے کے لیے جو آتی تھی جسے اسے میں مانگتی کہتے تھے تو دادی جی کہتی تھی کہ اس سے کہو کہ گانا گائے روٹی دیں گے تو ہم انزار کرتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہ گاؤں وہ گاتی تو من میں کچھ وہ شبد تھے گونج رہے تھے تو اس کی پرنیتی ہوئی اس پرکار سے تو ہر ویکتی میں اسیم سنبھاؤنائیں ہوتی اور سنبھاؤنائوں کی آہٹ آتی ہے لیکن لوگ سننے سے انکار کر دیتے ہیں یا پرشتتیاں انہیں مضبور کر دیتی ہیں تو یہ جو اوسر ملا تو ابھی میں گائن بھی کر رہا ہوں میرے پرشنوطی کے نئے سوالات بھی بنا رہا ہوں اور آپ نے سوشل میڈیا کا جو پوچھا اس کے بارے میں میں نے یہ سوچا کہ ابھی سمیہ بہت ہے اور من میں اچھائیں بہت ہے اور ریڈائرمنٹ کے بعد میں دینک بھاسکر میں میں ساڑھے پانچ سال تک ایڈیٹوریل ایڈوائزر راجستان کا رہا تو میرے انی مطروں کے ساتھ جو میں نے سیکھا تو میں نے کہا اس کا صدوبیوں کیا جا سکتا ہے ایک پوجیٹیو اپروس سے لے کر کہ جو سمسیہ ہیں لوگوں میں میرا شاہ کا بھاوتپن کرتی ہے کیونکہ لگا تھا ٹی وی پر یا میڈیا میں وہی بات کورونا 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 کورویڈ نائنٹین کورویڈ نائنٹین تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے یہ کام مجھے کرنا چاہیے اس لیے میں ایسا کرنا تو کیا وشیش آپ کر پا رہے ہیں کس طرح کا انویشن آپ نے کیا ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے انہیں پوزیٹیویٹی کی اور ایک راستہ دکھا سکتا ہے دیکھئے میں تو کل ملا کر کے اس نشکرس پر پہنچا ہوں کہ ہر ویقتی کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے اور اس زندگی میں جتنی من کی اچھا ہیں ان کی پورتی ہم کرنے اور اس کے لیے آوشک ہے کہ اتنا بہترین موقع ملا ہے ہم اپنے آپ کو reinvent کریں اور rediscover کریں اور ہماری کونسی اچھا ہیں جو پوری نہیں ہوئی یا کونسی پورانی چیزیں کچھ پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ پایا گانا چاہتا تھا گانا نہیں گا پایا مطروں سے بات کرنی تھی بات نہیں کر پایا تو ان ساری چیزوں کو میں فوٹوگرافز دیکھتا ہوں تو بچپن کی فوٹو ہوں میں تو وسمرتی کر گیا تھا کہ یہ بھی چیزیں ہیں میں کئی مطروں کو بھول گیا تھا ان کا فون آیا تو مانوں پڑھا کہ اچھا یہ چیز ہے میں سوچتا تھا کہ مجھے کالی داس کو پڑھنا چاہیے تو کالی داس کا وانگ میں میں سمجھتا تھا کہ مجھے شنکر تسارب کو پڑھنا چاہیے لیکن کبھی موقع نہیں ملا لیکن اب ان چیزوں کو جو پڑھتے ہیں تو کیا آنند کی انہوٹی ہوتی ہے تو میں تو یہی سندے سبھی لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ جو جو اپیکشاں ہیں آکانکشاں ہیں جو منج میں چیزیں ہیں یہ پوزیٹیو سوچ یہ مانتے ہوئے کہ ایسا آؤسر پھر نہیں ملے گا اور یہ جو قید جسے ہم سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نیراشا کا بھاؤ کہ پھر کیا ہوگا نہیں ہوگا میں نیویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سمجھ گجر چکا ہے اور اب دنیا ایک ہی سوچ میں بند ہوئی ہے پوری دنیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پوری دنیا کا سوچ ایک اور وہ ہے پوزیٹیو سوچ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے ہم نہیں جانتے ہمارے ویژیانک پریاز کر رہے ہیں ہمارے کورونا وارئیرز ہمارے لئے فائٹ کر رہے ہیں ہمیں چلتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پردان منتری جی نے جو کہا مکھے منتری جی نے جو کہا سرکار نے جو کندر اور راجی نے نردیش دیئے ہم ایمانداری اور نشتہ سے ان کی پالنا کریں اور انجوئی کریں اس لائف مو اس طرح سے یہ سمجھیں کہ روزانہ ڈیلی پکنک ہے روزانہ پکنک منائیں میں یہ کہہ دیتا ہوں ایسا موقع جیون میں کبھی نہیں آئے گا آپ ایک ایسے رول موڈل ہیں جن کو ہر کوئی ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرتا اتنی کوالٹیز کو آپ نے وقت دیا ایک سرکاری ادھکاری ہو کر آپ نے اتنا وقت دیا تو یوت کے لیے بہت اچھا موٹیویشن ہے کیا میسیج خاص طور پر میں چاہوں گی کہ بچوں اور ینگ لوگوں کے لیے دینا چاہیں گے جو واقعی اپنے سپنوں کو ان کو اڑان دینا چاہتے ہیں دیکھئے میں ایک ہی بات نیویدن کرنا چاہوں گا کہ میں نے ادھکانس لوگوں کو دیکھا ہے کہ تش میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ جو آتے ہیں اس جہان میں اور اپنی اپس کسی درج کرائے بنا یہاں سے پریان کیوں کر جاتے ہیں اور سفر کیوں ہو جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ وہ سنکوچ کرتے ہیں اور سنکوچ اس بات کو لے کر کرتے ہیں ہینتہ کی بھاونہ رکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں میں نیویدن یہ کرتا ہوں کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں ویسے ہی اور بھگوان نے جب دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو کوئی ویشیس ابھیان کے لیے آپ کو بھیجا ہے آپ کا جو ویسستی ہے ویسستائیں ہیں ان کو پہچانی آتماوالوکن کریے اور یہ تو ابھی کورونا ٹائمز یہ جو کورونا کال ہے یہ تو بہت بڑی اوسر ہے اور سوچ کر کہ اپنا جو پوٹنشل ہے اس کو لے کر تال ٹھوکیے اور میدان جنگ میں کونچ جائیے کون ہے جو آپ آپ کو روک لے اور پھر دیکھئے کیسے نکھر کر کے آپ آتے ہیں میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں آپ نے گانے کی بات کی اور میں نے کہا بھئی آپ گانا کیوں نہیں گاتے سر وہ گانا نہیں نہیں آتے میں نے کہا شاید اس لیے نہیں گاتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ کرکس ہے یا آپ کی آواز جو ہے وہ بے سوری ہے اس لیے ہاں سب ہاں سب میں نے کہتا ہوں میں ان کو دو لائن سنواتا ہوں دو لائن گا کر کے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو گائیے اور شرط یہ ہے کہ جتنا بے سورہ ہو سکیں اور کرکس ہو سکیں آپ کو ہونا ہے جتنا چیک کر گا سکیں گانا ہے تو ایک اصلاح کا سنچار ہوتا ہے اور پھر وہ دو لائن میرے ساتھ میں گاتے ہیں اور تال تھوک کر کے گاتے ہیں اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ دانہ شروع کریے why you bother about people let them be ان کو رونے دیجئے آپ گائیے اور وہ سا کا سنچار اور کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سا آپ ملے آگے آپ تو ہماری لائیف بدل گئی تو اپنے آپ پر تال تھوکو that's all that's wonderful sir اور میں آپ کا جو انہرزی لیویل دیکھ رہی ہوں نا واقعی میں بہت پریریت ہو رہی ہوں اسے سنکر ارے نہیں نہیں آپ نے مجھے اتنا پریریت کر دیا مجھے اب میں کیا کہوں اتنی باتیں کہہ دی کہ میں میں اپنے اس راو میں اور کرنی میں بھیج نہیں رکھتا تھا تو جو ہی آپ نے کہا تو میرا وہ وہ بچپن لوٹے آیا تو اس لئے شما کریں آپ ہمارے شلوٹا بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا نہیں بلکل آپ سے بہت پریریت ہو رہا ہے بلکل انگامہ نہیں یہ جو ایسی باتیں ہیں یہ واقعی کہیں کہیں دل کو چھو جاتی ہیں اور ہم بھی پریریت ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لئے آگے پڑھتے ہیں اب ہم چاہیں گے کہ یہ جو پریرنا ہے نا یہ کچھ سوریلے مادھیم سے اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو کیا بات ہو جائے مہیندر سرانہ جی کے سور میں دیکھیں آپ کے راکیش جین صاحب ہیں آپ کے ڈائریکٹر ان کی پریرنا تھی ایک بار انہوں نے سنا انہوں نے کہا سرانہ جی آپ گاتے کیوں نہیں پر پھر گاتے سنایا تو انہوں نے کہا اگر اوڈیشن میں کیوں نہیں آتے تو وشیش بات یہ میں ایک راجستانی ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ رفان صاحب جب بھی یہاں پدار تھے راجستان یا ان کی جو کلچر ہے اسے بڑا لگاو تھا خود بھی گنگناتے رہتے تھے تیٹر آرٹیسٹ تھے اور فلم سٹی کے لیے جب ہم گئے تھے ڈلی ایک ڈیپریشن میں میں بھی گیا تھا ایجن آئی ایس آفیشر دو ہزار کے دو تین کی آئے دو ہزار کے آس پاس کی بات ہے جو فہراؤں ہیں اور سکون جو ملتا ہے تمہیں آپ اگر کہیں تو میں دو چار پنگتیاں راجستانی گیت کی میں لوگ گیت کی سواغت ہے سواغت ہے عمرہ چھول بھور کا عمرہ چھول بھور کا الگو جا تا می بھاجے عمرہ چھول بھور کا الگو جا تا می بھاجے تا می بھاجے میرا می بھاجے جیپور کے باجار میں تو چار لگایا جائے دو گوری دو ساں والی کوئی دو دو فل کا خائر مارا چھیل بھور کا مارا چھیل بھور کا مارا چھیل بھور کیا بات ہے سیرانہ جی دل جیت لیا آپ نے اور آپ کے سوار ہیں اسی طرح گونچتے رہے ہم یہی دعا کریں گے اور گنجائے مائن رہے یہ سوار اور ان کے ذریعے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے اسی طرح کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے اور میں تو انت میں ایک بات کہوں گا کہ دونوں کالاکار جو جن سے ہم جو ہم سے بچھوڑ گئے ہیں ہم ان سے پریڑنا لیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں شکریہ شکریہ